سدائی حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران باسی ڈڈیال کے رہاشی کو قتل کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی قتل کب اور کون ہوا تھا ورسہ کو انصاف مل گیا اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں ایڈیشنل سیشن جج راجہ شمریز خان نے ڈڈیال خرم شہزاد قتل کیس میں سعود شبیر کو سزائے موت سنا دی تفصیلات کے مطبق ایڈالت ایڈیشنل زلائی فوجداری پر مشتمل ایڈیشنل سیشن جج راجہ شمریز خان ایڈیشنل زلائی قاضی سرفراز عباسی نے خرم شہزاد میرا طلاب کے قتل میں ملزمان سعود شبیر والد محمد شبیر محمد اکرم والد محمد شبیر ساکھنا میرا طلاب ڈڈیال کے خلاف زیر دفعات اے پی سی چونتیس بٹا تین سو دو کے تحت سمات ہوئی تمام گمہوں شہدو کے بعد سعود شبیر کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی اور مقتول کے ورسہ کو دس لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں جائدات سے بازریا لینڈ ریوینیو ایکٹ کے تحت وصول کیے جائیں دوسرے ملزم اکرم والد شبیر ساکھنا خادم بار ڈڈیال کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے باعزت بری کیا گیا اکتیس آٹھ دوہزار اکیس کے خورم شہداد قتل کیس میں عدالتی فیصلے کو سراہا گیا مقتول کے ورسہ نے عدالت کے فیصلے پر اعتماد کا اظہار کیا عوام علاقہ نے بڑے مشہور قتل کیس کے فیصلے کو قانون انصاف کی بالا دستی قرار دیا امید ظاہر کی کہ یہ تو سلسل جاری رہے گا